موسیقی میں روزے سے ہوں میرا روزہ ایک بڑا احسان ہے لوگوں کے سر مجھ کو ڈالو موتیے کے ہار میں روزے سے ہوں میں نے ہر فائل کی دمچی پر یہ مصرہ لکھ دیا کام ہو سکتا نہیں سرگار میں روزے سے ہوں اے میری بیوی میرے رستے سے اب اخلال بھائی اس کو کسی اور انداز پڑھے اے میری بیوی میرے رستے سے کچھ کترا کے چل اے میرے بچوں ذرا ہوشیار میں روزے سے ہوں شام کو بہر زیارت آ تو سکتا ہوں مگر نوٹ کر لیں رشتے دار نوٹ کر لیں دوست رشتے دار میں روزے سے ہوں تو یہ کہتا ہے لہنتر ہو کوئی تازہ غزل میں یہ کہتا ہوں کہ برخوردار میں روزے سے ہوں یہ ہے شان سخن نیشنل بینک اور پاکستان اپنے پچتر سال مکمل کر رہا ہے اور اپنا یہ سفر پاکستان کی ترقی کے ساتھ منسلک کرتا ہے نیشنل بینک اور پاکستان ہماری دونوں ٹیمز علی مختار اور فضا ندیم ہیں ہاں اور اسامہ فضل اور امامہ اسحاق ہیں یہاں پر آپ لوگ ڈاکٹر صاحبہ پہلے اقرار بھئی شیر پڑھیں گے لیکن ڈاکٹر صاحبہ کیسے شیر سے مقابلے کا آغاز ہوگا اور کچھ منٹ تک مقابلہ جائے ری دے گا پوائنٹس پر فیستہ ہو گیا تو ٹھیک پر نا اسی کے ذریعے جو ہمارا روز کا طریقہ کا ہے اقرار بھئی ایک شیر سناتا ہوں آدھی کلیاں ہیں اور آدھے گلاب آدھی کلیاں ہیں اور آدھے گلاب ایک مخنس نے پھول بھیجے ہیں اچھا اچھا نازک سرود ہے اللہ انتی بالکل الگ اور ایک مختلف طاق ہے اچھا جی ہم پہلے کچھ بات کرتے ہیں اور پھر شیر سناتے ہیں ایک بات تو کل تلفز کی وہ ہو گئی تھی جس میں شکل کو شکل نہیں پڑھنا ہے صحیح ہے اور غلط کو غلط نہیں گینا ہے اسی طرح ایک اور عملے کی غلطی ہمارے ہاں بہت کرتے ہیں بیتبازی میں جو نوجوان آتے ہیں کہ جیسے اگر شویب بن عزیز صاحب کا شیر آپ اس طرح پڑھیں کہ میں تیرے فقیروں میں میں تیرے گلاموں میں تو ہم جیسا کوئی ہو تو کہے بھائی میں اسے گلام نہیں چاہیے تو یہ تلفز یا عملے کی غلطی بھی نہیں ہونی چاہیے بیتبازی میں اور ہمارا معنی ہے کہ جو لوگ کلام پاک پڑھ چکے ہیں اور ہم لوگوں کو نورانی قائدے میں کئی ماہ لگایا جاتے ہیں آواز سکھانے کے لیے تو ہم لوگ تو غلام یا قرآن کہ ہی نہیں سکتے تو ہم لوگوں کو اس فر بھی خیال کرنا چاہیے لیکن مجھے لگتا ہے شاید جو ہمسایہ ملک کا ایک لینگویج کا کہ خون خلاب خلاب ہو گیا تو وہ بھی اس سے بھی آئیت کرنے کی ضرورت ہے لیکن اچھی بات ہے بسم اللہ ملاتیمہ سنائے نا مجھے مجھے کیا قبر تھی کہ یہ خبریں ہی خبر ہوں گی خبرستان میں کہنے لگے ہیں جی ڈاکٹر لوگوں نے یہ کہا کہ آپ اپنے شیر بھی سنایاں آپ کو سنوارے ہیں تو اپنے کا چلیا جب اپنے شیر سنا دیتے ہیں دوگے ہمیں بھی شامل کیجئے میں اسے دیکھ رہی ہوں بڑی حیرانی سے اچھا میں اسے دیکھ رہی ہوں بڑی حیرانی سے جو مجھے بھول گیا اس قدر آسانی سے جو مجھے بھول گیا اس قدر آسانی سے میں اسے خواب سمجھ سکتی ہوں لے کے نمبر میں اسے خواب سمجھ سکتی ہوں لے کے نمبر لمس جاتا نہیں اس کا میری پیشانی اللہ اکبر کیا اچھا ہے لمس جاتا نہیں میری پیشانی سے یہ جنابتی میں یہ میرے عشق ہے یا آئینہ گلا ہے بہت نوہے نیم شبیبی تو سریلا ہے بہت واہ اختر اور چرخ کی آپس میں تھنی ہے دیکھیں بہت تے جی ہاں تو لوٹ کر بھی اہلِ تمنا کو خوش نہیں میں لٹ کے بھی وفا کے انہی قافلوں میں ہوں تو ہس رہا ہے مجھ پہ میرا حال دیکھ کر اور پھر بھی میں شریک تیرے کہکہوں میں ہوں نون ابن علی کا چاہنے والا ہوں سو میں نے کبھی تعداد کی بنیاد پر لشکر نہیں بدلا لشکر نہیں بدلا کیا اچھا ہے آپ آ جائیں مجھے مجھ سے ملائیں جائیں جائیں نکل چلو کہ یہ دنیا جمال دوست نہیں یہاں تو دادے خد و حال تک نہیں ملتی وہ رفتگاں کی روش وہ خلش وہ فن کی کشش کیا کہنے جدید اہد میں پاتال تک نہیں ملتی کیا کہنے نہیں ملتی یہ ٹیم بی یہ اور بات شجر سر نگو پڑا ہوا تھا زمین سے اس نے مگر رابطہ رکھا ہوا تھا مجھے کسی کا تو ہونا تھا ہار جیت کے بعد میرا وجود وہاں داؤ پر لگا ہوا تھا داؤ پر لگا ہوا تھا علف اگر تمہاری محبت میں وہ اکڑ ہوتی میں سارے سوٹ پہنتا کلف لگائے بغیر وہ نوچ لے گی مجھے بیگی بلی ہوتے ہوئے میں شیر ہو کے اسے چھوڑ دوں گا کھائے بغیر کھائے بغیر ری رات کے دریا کا کنارہ بھی کبھی آئے گا وقت کا کیا ہے ہمارا بھی کبھی آئے گا میرے حصے میں کبھی آیا تھا اچھا کوئی دن پوچھنا تھا کہ دوبارہ بھی کبھی آئے گا کیا اچھا ہے علف ایک دن آئے گا ہم دونوں بچھڑ جائیں گے اس سداسی کا کوئی دوسرا پہلو نہیں ہے میرے ہاتھوں میں تیرا ہاتھ ہے اور شعب داگر ہس رہے ہیں کہ میرے ہاتھ میں جادو نہیں ہے یہ کیا اچھی بات یہ 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 تیری شوخ ادائی سلامت رہے پر جو فرصت ملے تو کبھی سوچ نہ ہم جو ہر جنگ جیتے ہوئے لوگ تھے تیری چوکھٹ سے کیوں ہار کر آ گئے ہار کر آ گئے اچھا یہ یہ کچھ دنوں سے جو شہر جنو کی گلیوں میں ہاں کوئی تماشا نہیں ہے یہ کم تماشا ہے نظر تو مجھ سے ملا ناچتی ہوئی لڑکی بدن نہیں تیری آنکھوں کا نم تماشا ہے جنناب دو منٹ یہ اور بات کہ میں نامراد لوٹایا مگر کتار میں لکر نہیں گیا تھا میں سبھی نے دیکھا مجھے اجنبی نگاہوں سے کہاں گیا تھا اگر گھر نہیں گیا تھا شاہ نون نہیں تو برف سا پانی تمہیں جلا دے گا گلاس لیتے ہوئے انگلیاں نہ چھو لینا اڑے تو پھر نہ ملیں گے رفاقتوں کے پرند شکایتوں سے بھری ٹہنیاں نہ چھو لینا آپ تین اشاہر سنتے جنہ چھو لینا آنسو سینہ ڈرو آہو بکا ہونے دو جشن رامش گری آب و ہوا ہونے دو میں نے دل سے کہا ہم جھیل گے ہجر کا دن دل نے چھپکے سے کہا شام زرا ہونے دو دو وہ شوخ بنتا سورتا ہے اور میں دیکھتا ہوں میرا ہی دیکھنا بنتا ہے اور میں دیکھتا ہوں آخری شر سنا دیتے جنہ جی نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا بیبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا زندہ ٹھیک ہے اب ظاہرہ کہ اسی بے جائیں گے سوارہ کبھر ایک چیز یہ تیرا اور تیرا اس میں بھی ذرا فرق کیا کیجے آپ لوگ کیونکہ یہ وزن گر جائے گا اگر تیرا کو تیرا پڑھیں گے ٹھیک ہے جاتے ہیں الفاظ کی طرف مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ دونوں ٹیم میں کچھ کچھ چھوٹا موڈا چھوٹا کوئی بھی فلاولیس زاہرہ اور زاہرہ اتنی سختی ہم لوگ نہیں کرنا چاہرہ ہیں سی فرم کہتے ہیں چلی چلی لیکن اس میں سختی ہم ضرور کریں گے اس لئے کہ اس میں ریایت ہا اس میں سختی گرے ضرورت اس لئے ہوتی ہے چونکہ دوسرے ہی ٹیم کا حق مارے جانے کا امکان ہوتا ہے بجا کے چکر لیجئے ٹیم اے اور ٹیم ب امبرین صاحبہ آپ گوگل ریڈی رکھئے کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو جناب پہلا لفظ ہے ہم تو دیکھیں اتنی احتیاط کرتے کہ میں لفظ دکھاتے ہوئے بھی ایک جانے ایک بار دائیں جانب سے دکھاتا ہوں ایک بار بائیں جانب سے دکھاتا ہوں تاکہ کسی بھی طرح کا کوئی احتمال ہی نہ رہے کہ کسی کو کوئی خورت ساب کو در ایجنٹ ہونا پڑے گا ہاں جی ٹھیک ہے دی اب بتا دیں ٹھیک ہے دی جناب تو پہلا لفظ ہے ٹیم اے اور بی بزر احتیاط سے بجائیے گا تہزیب بزر بجائے جی جناب کسی کسی کو ہے تہزیب دشتارائی کئی تو خاک اڑاتے ہوئے نکلتے ہیں اچھا ہے تہزیب دشتارائی کیا اچھا ہے ٹھیک ہے جناب تو لفظ ہے کلیاں کلیاں ٹیم اے ٹیم بی لفظ ہے کلیاں چلیے کلیاں کو آپ کسی بھی طرح سے استعمال کلی بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ ہم پہلے بھی بتا چکے یہ جو بے کلی میرے دل کو تھی یہ جو استراب تھا اب کہاں جو بہت ہوا تو چمک گئیں کبھی درد حجر کی بجلیاں میرے راستے میں ہوگے ہوئے جی ٹھیک ہے ڈاک سب آپ یہ بے کلی کو کلی کے معنی استعمال کیا جانا چاہئے اگر ہم شریع سنائیں تو ہمیں ملے گا جب عطا ضرور ملے گا لیکن پر پہلے فیصلہ فرمائے کہ کیونکہ کلیاں سے میری مرہ دوسری کلی بے کلی کو بے کلی تو محدود جی 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 کم سے کم کر دیں کلی استعمال کر دیں ہا کے بے کلیاں جمع آ چکی ہے tosso لہذا اس کو ہم نل ان وائٹ کرتے ہیں مائنس بھی نہیں کرتے آپ سے اتنی حتیات ضرور بڑت ٹھیک ہے جی ٹیم اے اور ٹیم بی لفظ ہے دریا دریا کے تجاوز کا برا ماننے والے جی ٹیم اے ایک دریا دریا کے تجاوز کا برا ماننے والے دریا کا ہی چھوڑا ہوا رقبہ ہے تیرے پاس ٹھیک ہے زندہ بات دو پوائنٹس ہو گئے ہاں دو پوائنٹس ہو گئے اور ٹیم بی کا کوئی پوائنٹ نہیں ہے ایسا ہی ہے بس ایک پوائنٹ کی دوری پر ہیں آپ فتح سے ٹیم بی لفظ ہے شوک شوک ایک یہ تری شوک یہ تری شوک ادایس نہیں شوک تین شوک ہو گیا اور شوک چار اور شوک پانچ شوک پانچا آپ کو شوک میں آگئے شوک کو شوک کینے کی ویسے شوک میں آگئے تو ایک پوائنٹ دوبارہ ٹیم اے کو چلا جاتا ہے رائیٹ جناب اوکے آخر میں دوے ہوئے یک طرفہ معاملہ بارال لیکن یہ ہمیں بہت بہت دکھ ہوتا ہے اس اچھی بات ہے آپ دونوں نے بہت اچھے اشار پڑھے ظاہر ہے کچھ خامیاں اور کتاہیاں ضرور تھی لیکن آپ چاروں کا جو شیر سنانے کا انداز تھا وہ بہت شاندار تھا تو آپ ایکوالی دونوں مبارک بات کے مستحق ہیں آپ نے ایکوال اچھا مقابلہ کیا مگر چونکہ اب جی ویرے اس طرح کا فارمیٹ ہے کہ ہمیں کسی ایک کو آگے لے کر جانا ہے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں بس ہیوں سمجھ دیا کیجئے کہ وہ پگن پگائی ہو جاتی ہے اور جو بس نکل جاتا ہے تو بہرحال دونوں مبارک بات کے مستحق ہیں بہت شکریہ جی ساتھ کی وینر ہماری ٹیم ہے اور رنر اپ کے لیے دو ایلی ڈیز ہیں نیشنل مینگ آب پاکستان کی جانب سے وینر کے لیے جو اگلے لاؤنڈ کے لیے کوالفائی کر چکے ہیں ان کے لیے فائنل میں لیپ ٹاپ کے انعامات ہیں نیشنل مینگ آب پاکستان کی جانب سے شان سخن میں بریک لیتے ہیں بریک کے بعد بارے حاضر ہوتے ہیں انشاء اللہ